بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیے ایک دفعہ پیارا پیارے دلود پاک پڑھ لیں تو عجی جناب آج ہمارا یہ سولر سسٹم جو کہ ہم نے چھے کلوارٹ کے لگائے جس کے اوپر ہم نے بارہ سولر پینل لگائے ہیں الحمدللہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو گئے اور بیچ میں میں نے اس کی دیفرنٹ ٹیپ کی بھی ویڈیو لگائی تھی تو آج یہ لاسٹ ویڈیو اس کی تو بہت سے لوگوں نے اس پروژیکٹ کو پسند کی ہے تو ان کی بھی ڈبانڈ تھی کہ ہمیں بھائی جو ڈی بی کے کنیکشن ہے وہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ ڈی بی کیسے طرح بناتے ہیں اور مکمل اس کے بارے میں بتائیں لیکن ابھی ہم اس کا لوڈ ٹیسٹ آپ کو کرا کے نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ آج کل یہ یہاں پہ پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ بادلوں کا راج ہے اور آپ کو یہ پیچھے نظر بھی آ رہے ہیں بادل اور دند وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس لیے ان کا لوڈ چک نہیں ہو سکا تھا تو انشاءاللہ پھر میں کبھی ادھر گیا تو اس کے بارے میں میں آپ کو لوڈ بھی چک کروں گا اور اس کی مقمل تفصیل بھی بتاؤں گا السلام علیکم جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک سسٹم انسٹال کی ہے یہ لونگی ہائیمو سیکس کے ہم نے بارہ پینل لگائے ہیں اور یہ بائی فیشل نہیں ہے یہ سنگل کلاس والے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پہلے بھی آر ای ڈی ایک سسٹم لگایا تھا تو ماشاءاللہ اس کا رزلٹ بہت ہی پیارا اس کا رزلٹ تھا تو یہ لگایا بھی ان آپ اپنا ریاض صاحب کا تھا جو کہ سعودیہ میں اتشاہد آپ نے پہلے ویڈیو دیکھی ہوگی تو ان کی ایک گھر کے لیے ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم ہمیں کم کم چھے کلو وات کا پینل ہم نے ان کو سجیسٹ کیے تھے تو ابھی یہ پینل ہم نے بارہ پینل لگائے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو ہم پوری ویڈیو دکھائیں گے تفصیل کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ آپ کو کام بھی پسند آئے گا اور یہ سسٹم بھی پسند آئے گا تو جی جناب یہ میں آپ کو طریقہ کر بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو ابھی نیا گلوانیٹس سٹرکچر آیا ہے اس میں بھی دو تین ٹائپ کے آتے ہیں تو جو میں نے یہاں پہ لگایا ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے سیمبل کیا جاتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ نیچے میں نے بیم لگائے ہیں پہلے نمبر میں اور بیم کو پلروں کے اوپر جو پلر کے ہلاتے ہیں لیکن وہ بھی اسی کا حصہ ہے اس کے اوپر پہلے ہم نے سیٹ کر لیے تھے تو یہ سارا سسٹم سکرو سکرو کہہ سکتے ہیں یا کہ نٹ بولٹ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر ہی کیم ہوتا ہے تو یہ جو میں ابھی لگا رہا ہوں ہم تو ویسے اس کو بار کربی سکرو بولتے تھے انگلیش میں اس کو سلف ٹیپ سلف تھرڈنگ سکرو بولتے تھے اور یہاں پہ پاکستان میں اس کو موس سکرو بولتے ہیں تو یہ اس کی مطلب سے ہم لگا رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت جلدی اسی ٹیم پہ لگ جاتا ہے تو یہ بہت پکا ہوتا ہے اس کے اوپر بڑے بڑے سٹور بڑے بڑے شیڈ بنے ہو دیکھیں کہ جہاں پہ یہ سکرو لگایا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا کوالٹیلہ سکرو ہے یہ دیکھیں وہ ہول گرہ بھی دیتا ہے اگر آپ کسی ڈل ڈل بٹے کی مدد سے ہول کریں گے تو کبھی بھی اتنی جلدی ہول ہوئے گا نہیں تو یہ دیکھیں سکنٹوں میں یہ اس کو ہول کر کے لگا دیتا ہے تو اجناب یہ یہ کچھ تھوڑا رہے گا تھا جو مجھے آپ کو دکھانا مقصود تھا تو تاکہ آپ کو بھی ان چیزوں کا پتہ چل جائے کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ مکمل سکرووں اور نٹ بولٹ کی مدد سے ہی اس کو بنایا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کامنٹ سیکشن میں کچھ نہ کچھ اپنی رائے ضرور دیا کریں اگر آپ کام سیکھتے ہیں تو ہم بھی آپ سے سیکھتے ہیں اور الحمدللہ بہت سیکالیں آتی ہیں اور میں ان کا جواب بھی دیتا ہوں کوئی بھی بائی کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اچھا اس میں میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ مجھے بہت سے لوگ اس میں اپنا کامنٹ سیکشن میں مجھ سے میرا کنٹیکٹ نمبر مانگتے ہیں تو مجھے بڑا تجرب ہوتا ہے کنٹیکٹ نمبر مانگ رہے ہیں کنٹیکٹ نمبر تو میں اس میں لازم دیتا ہوں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بہت سے آدمی ویڈیو کو صحیح طرح دیکھتے نہیں ہیں یا اللہ و عالم ان کو پڑھنا نہیں آتا تو پھر وہ لکھ لیتے ہیں کہ بھائی اپنا کنٹیکٹ نمبر دیجی ہمیں تو خیر میں تو کنٹیکٹ نمبر میں سبھی ویڈیو میں لگاتا ہوں کہ اگر کسی بھائی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہم سے پوچھ بھی سکتا ہے اور اگر کسی نے سولر پینل یعنی کہ سولر سسٹم لگانا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ قیم کر سکتا ہے تو باقی آپ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل جو بھی انفرمیشن ہے وہ آپ کو مل سکے تو ہمیشہ اس کے بارے میں جیسی ہم نے ویڈیو لگائی ہے یا بنائی ہے اس کے بارے میں ہمیں ضرور رائے دیا کریں ہمیں ہمیں انزار کے مار کے اوضر ہوتاں ہمیں دیکھتے ہیں چک کر کے اوضر ہوتاں چک کر کے اوضر ہوتاں ہمیں 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 میں ایک سر لوگ دیکھے ہیں جو انسٹرالر ہیں جو تو پرفیکٹ یعنی پروفیشنل آدمی وہ تو صحیح تریکے سے کام کرتے ہیں لیکن بہت آدمی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے پتہ کیوں وہ تجل کر جائیں گے لیکن بات میں کوئی آدمی کو اگر کچھ اس میں کچھ کام کرنا پڑے تو اس کو کوئی سمن نہیں آئے گی جتنا چاہے بڑا کیوں میند میں کچھ کام کرنے والے ہو جب تک وہ ایک ایک کو چیک نہیں کرے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا یہ دیکھیں ابھی یہ بڑی اچھی وائے رہے ہیں یہ چھے چھے ملے کے بارے ہیں تو میں نے اس کا گرین اور یہ وائٹ ہے وائٹ اگر امریکہ کی امریکہ کے سران میں جانا تو وائٹ ہے نیوٹل ہوتی ہے لیکن پھر ہم پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں تو میں نے اس کو اوپر بلیک ٹیپ لگائی ہے کیونکہ یہ ان کے پاس اپنے وائٹ پڑی ہوتی تو ہم نے دوسری وائٹ کو پرچیز نہیں کیا بہتر ہے کہ یہ ہمارے ڈی پی کے کام تقریباً آرموست یہ ختم ہو چکا ہے اب یہ تھوڑا یہاں پہ ہم لگائیں گے یہ جو انوائٹر سے آ رہی ہے اس کی سولر کی بعد میں یہاں سے ہم نے ایک ہی آٹ پڑنٹ کر دیئے کیونکہ یہاں پہ یہ جو سیکنڈ آٹو پڑنٹ یہاں پہ ڈی بین کی قریب نہیں ہے تو اس کو لہنے دے کہ کبھی کبھی بھی ان کو ضرورت ہوگی تو یہاں سے سیکنڈ آٹ پڑ لے سکتے ہیں تو آرموست یہ ہمارا کام کمپریٹ ہو چکا ہے تو جیسے میں سب بھی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہ میں مین میں نے اوپر لگائی ہے وارڈا کی جو کہ وارڈا کی آئی ہے پھر پھر ادھر سے لے کے لپ دے کے اس کو جو انوائٹر کی پاور آئی کی وہ اس میں سے اوٹی پروٹیکٹ ڈوائی سے ہو کے یہ وائرے آ رہی ہیں اور یہ فرسٹ میں فرسٹ لیفٹ میں اس کی وائرے آ گئی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہیوی لوڈ ہے یہ اس میں ہوتا ہوا یہ چینج اوور میں آ گیا جو سیکنڈ لوڈ ہے وہ اس میں سے ہو کے یہ سیکنڈ چینج اوور میں آ گیا تو اس کے اوپر سے ہم آٹ پٹ لے کے ہم ڈی بی کو دے دیں گے یہ جی ابھی شام کے تقریباً پانچ بج کے اوپر کچھ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ان کی بابڑا بھی کی سفلائی بھی آ رہی ہے اور اوپر جو پی وی کی سپلائی ہے وہ دو سو چھتہالیس وولٹ آ رہے ہیں تو اگر آپ اس کو اس میں چیک کریں گے میں جو ہو گیا جو اللہ ہا ہے ہم ایسا لیے ایک سو تے وی ووٹ اپنا ایک سو بھی بارٹ ٹوٹ ہے آن دینے پہ ٹوٹل ٹھیک ہے ایسا زیرو پوائنٹ ایک سو بھی ایسا لیے آن دینے پہ ٹھیک ہے ایسا لیے کلر آگیا نا ایسا لیے بیٹری چلتا ہے تو یہ سیم ہم نے کنسپٹ بنایا ہے کہ یہ وارڈ با جب یہاں پہ ہوگی تو یہ ورڈج میٹر بتائے گا اور یہ یہ لوڈ ون اور یہ لوڈ ٹو لوڈ ٹو کے اوپر اب ان کا کوئی لوڈ نہیں ہے پھر بھی میں نے یہ دو چینج آور لگا گیا نا تو میں نے یہ لگا دیا کہ تاکہ پتا چلے کہ دونوں میں سے یعنی کہ اگر دوسرے کو بھی یوز کرتے ہیں تو اس میں پاور ہے یا نہیں ہے یہ جسٹ یہ جسٹ یہ جیسے لائٹ ہوتی ہے نا کہ کون سا لوڈ آ لوڈ میں پاور ہے تو بس وہ یہ بتائے گی اور یہ ان کا ہم نے ایک چینج آور لگا ہے میٹر ون اور میٹر ٹو اور پھر جو اس کی سپلائی ہے یہ وہ سیدھا اس میں آکے اس میں اس میں آگئی ہے یہ جو بریکر ہے اس کے بعد اس میں آتی ہے اور اس کے بعد ہے وولٹیج پروٹیکٹ ڈوائس میں آگے پھر وہ اس میں انوائٹر میں چلی جاتی ہے بس وہی سیم کنسپٹ ہے جو ہم دوسری پروڈیکٹ میں ہم کرتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے ہمارے کمنٹ سیکشن میں کچھ نہ کچھ اپنی ہمارے کام کے بانے میں رائے ضرور دیا کریں یہ بیٹری ہم نے چاہ لگا یہ ہے جو کہ ٹی ایکس ٹارنسو کی بیٹری ہے ٹی ایکس슬یں jak ڈی اپنے حباری ٹی اہییییOOM ٹی اہییی اڈی اور ڤی ایکسر ٹی اہییی موسیقی